لیکچر سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان پر پریس کریں تاکہ ہمارے لیکچرز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری و یاسرلی آمری و حلال اقدتم بلی سانی یفکو کولی ربی زیدنی علماء اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹر میڈیٹ انگلیش کے پارٹ فاسٹ پہ اور اس کے آج ہم پہلی شارٹ سٹوری پڑھیں گے جو کہ ہے بٹن بٹن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پارٹ فاسٹ کی جو انگلیش ہے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مطلب تین لٹریچر کو ڈیپیکٹس کرتی ہے وہ جن میں امریکن لٹریچر آتے ہیں ہمارے پاس بریتش لٹریچر بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان لٹریچر بھی تو پہلی جو تین چار شارٹ سٹوریز ہیں ہمارے پاس وہ امریکن لٹریچر بھی ہیں اور وہ میں پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کون سی سٹوری جو ہے کس لٹریچر کو ڈیپیکٹس کرتی ہے بٹن بٹن ایک ایسی سٹوری ہے جس کا آرثر جو ہے وہ ریچرڈ ہے اور ریچرڈ کی ڈیٹھ و بارت جو ہے 25 فیب 1926 اور اس کی ڈیٹھ جو ہے وہ ہے 23 جون 2013 ریچرڈ ایک امریکن رائٹر ہے شورٹ سٹوری ٹیلر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سکرین رائٹر بھی ہے مطلب اس نے ہالی ووڈ کے لئے بھی لکھا اور یہ جو ہمارے پاس بٹن بٹن سٹوری ہے یہ مورل ویلیوز کو ڈیپیکٹس کرتی ہے مطلب اخلاقیات کو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک کنفلیکٹ کے اوپر بات کی جاری ہے بگاڑ کے اوپر کچھ ایسے کنفلیکٹس جو کہ مورڈنیزم کے عرہ میں جو ہے نا کریئٹ ہوئے تھے تو ان کو لے کر جو ہے ریچر نے بات کی کافی ساری اس کی بہت ساری ایسی شارٹ سٹوریز ہیں جو اس نے کنفلیکٹ پر بھی لکھی ہیں مطلب جن کے اندر وہ مورل ویلیوز کو بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ہورر موویز ہورر شارٹ سٹوریز کا ٹیلر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب اس کے سائنس فکشن جو ہے نا وہ بھی اس نے سٹوری لکھی تو اس کی کچھ سٹوریز کے نام ہیں شارٹ سٹوریز کے میں آپ کو بتاتے ہیں چلوں بلڈ سن ہے ان میں بارن آف مین اینڈ وومن اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ مین آف آرد تو یہ جو بلڈ سن ہے یہ ایک فکشنل شارٹ سٹوری ہے اس کی اور بارن آف مین اینڈ وومن کے اندر ہمیں کافی ہورر سسپنس دیکھنے کو ملتا ہے اور لاسٹ مین آف آرد کے اندر ہمیں جو ہے موریلٹی دیکھنے کو ملتی ہے تو مطلب اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ریچر نے جو ہے نا اپنا اپنی رائٹنگ جو ہے اور اپنی جو مطلب بکس وغیرہ ہیں یا شارٹ سٹوریز ہیں پروز ہیں وہ اس نے سسپنس پہ فکشن پہ امیجینیشن کے اوپر اور اس کے علاوہ مورل ویلیوز کے اوپر لکھی تھی اب یہ جو بٹن بٹن شارٹ سٹوری ہے اس کو سائیکولوجیکل ایز ویل ایز فکشنل سٹوری کہا جاتا ہے سائیکولوجیکل اس طرح سے کہ مطلب یہ اس کے اندر جو کریکٹر ہے ان کی نفسیات کے اوپر بات کی جا رہی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میڈل کلاس فیملی ہے اور ساری میڈل کلاس امریکن فیملی ہے ساری سٹوری جو ہے اسی کے گرد گھوم رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کو فکشنل سٹوری اس لئے کہا جاتا ہے مطلب یہ ریالیٹی پہ می بی اور می بی نوٹ یہ جو ہے نا پورا اترتی ہے یعنی گزرتی مطلب یہ نہیں پتا کہ آیا کہ یہ جو سٹوری یہاں بھی بیان کی جاری ہے کبھی وہ حقیقت میں کریکٹر تھے یا ان کے ساتھ ہیں سب کچھ ہوا بھی تھا یا نہیں میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ریچرڈ کے دماغ کے اندر اُبھرنے والی ایک سٹوری ہے جو کہ وہ سمجھانا چاہتا ہے تو یہ تھا کچھ رائٹر کے بارے میں اور آگے ہم بات کرتے ہیں اس سٹوری کے اندر جو ہمارے پاس کریکٹرز ہیں تو کریکٹرز کو میں نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس کے بھی بجے ہم بتاتا ہوں آپ کو پہلے میں بتاتے چلوں لیونگ کریکٹر اور نو لیونگ کریکٹر لیونگ کریکٹر میں ہمارے پاس نارما ہے آرثر لویس ہے اور مسٹر سٹیورڈ ہے یہ نارما اور آرثر لویس جو ہے ہزبین اینڈ وائف ہیں دوسرے کے اور مسٹر سٹیورڈ اے کے ایجنڈ ہے ایک ریپریزنٹیٹیو ہے آفهن انچورنس پلیسی اس کے اندر ایک نون لیونگ کریکٹر بھی ہے نون لیونگ کریکٹر جو ہے وہ ہے جو مطلب سارا جو ہے جس کے اوپر یہ سارے سٹوری لکھی گئی ہے اصل میں اگر ہم سٹوری کے نام پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں سٹوری کا نام کیا ہے بٹن بٹن اب سٹوری کو بٹن بٹن کا نام کیوں دیا گیا اس نون لیونگ کریکٹر کی وجہ سے جی نون لیونگ کریکٹر ایسا ہے کہ مطلب جس طرح سے یہ تین کریکٹرز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور آپ اس میں دائیلوگ کر رہے ہیں اور کس کے اوپر دائیلوگ کر رہے ہیں کس کے اوپر ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ سارہ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیکیج کے اوپر ہے مطلب کوئی بھی چیز چاہے وہ لیونگ ہے اور نان لیونگ ہے اگر وہ بار بار ریپیٹیشن میں آ رہی ہے تو وہ سٹوری کا نام کریٹ دے دیا جاتے ہیں اسے سٹوری کا نام رکھ دیا جاتا ہے یہ جو ہیں اس کے کریکٹر ہیں اور ایک میڈل کلاس فیملی کو ڈپیکٹس کرتے ہیں میں ساتھ بتاتا چلوں کہ نورم ایک جدید طرز کی خاتون ہے اور سر ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ ریچرڈ کو بڑا پسند ہے مطلب اس سٹوری کے اندر جیسے اگر ہم تھیم میں دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک تھیم ہے موریلٹی کی بھی اخلاق یاد کی بھی تو ارثر لیویس جو ہے وہ اس ساری تھیم کے اوپر پورا اترتا ہے اور اس کے بعد مسٹر سٹیورڈ ایک ریپریزنٹیو ہے نومیندہ ہے ایک ایجنٹ ہے جو کہ is working for the sake of commission اب ایسی تھا کہ جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی پروڈیکٹ ہے جو کہ ہم نے مارکیٹ میں انٹریوز کرانا ہو تو ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی ہے اور اس کے علاوہ دھیر سارے رسورسز ہیں لیکن جب یہ سٹوری لکھی جا رہی تھی یا اس سے پہلے کی بات کریں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو کسی بھی پروڈیکٹ کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر متعارف کرانے کے لیے ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہی ہوتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ایک اپنا ریپریزنٹیو اپنا ایجنٹ جو ہے نا وہ commission کے طور پر بھیجتے تھے commission کے اوپر جو کام کرتا تھا وہ جا کے لوگوں کے گھروں میں جو ہے انہیں مائل کرتے تھے پرسیوڈ کرتے تھے کہ انہیں جو ہے نا مطلب offered کرتے تھے if you will buy this thing it would be your benefit تو مسٹر سٹیورٹ جو ہے وہ اس طرح کا کریکٹر ہے جو کہ یہاں پر ایک profit کے طور پر commission کے طور پر جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے اور اگر ہم اسٹوری کے اندر بیان کی جانے والی themes کی بات کریں تو themes میں ہمارے پاس پہلی ہے temptation مطلب فتنہ یا conflict بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بگاڑ اور greed لالج اور conflict کی میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ modernism کے ایرہ میں کافی سارے conflict ایسے ہیں پوری society میں جنہوں نے society کا بیڑا غار کر دیا جس میں dishonesty ہے greed ہے جوٹ بولنا ہے اور اس کے لئے profiting ہے rising prices inflation ہے یہ ساری جو مطلب ہمارے پاس یہ جو conflicts ہیں وہ ہمارے پاس modernism میں ہے جب یہ سٹوری بھی میرے خیال میں لکھے جا رہی ہوگی اور morality بھی ہے اور morality سے پہلے میں بات کروں گا یہ جو ہمارے پاس short story ہے نا button button اس کے اندر ریچرڈ نے جو body language کو introduce کرایا ہے اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ norma اور author اور سٹریورٹ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ پورا ایک literature کو ڈپیکس کرتے ہیں literary terms کے اوپر پورا اترتے ہیں مطلب بجائے ان کے آپس میں ایک clash رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ morality کو نہیں کھوتے ہیں اور ریچرڈ کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی اپنی سٹوری لکھنے کی کہ وہ ایسے بیان کرتا تھا اپنے character کو کہ ایسے لگتا تھا جیسے character خود سامنے ہو آپ اس کو پڑھیں گے تو ایسے پتا چلے گا character آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کندیوچ کھا رہے ہیں scoffing sound پیدا کھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ناک چڑھانا تیوری چڑھانا یہ سارا کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کہ مطلب آپ کے سامنے ایک stage کے اوپر یہ story کو بیان کیا جا رہا ہے تو ریچرڈ کی یہ سب سے بڑی traits میں سے ایک ہے کہ وہ ایسے story کو بیان کرتا تھا جیسے story آپ کے سامنے stage کے اوپر بیان کی جا رہی ہو تو اس کی جو تیسری theme ہے وہ کیا ہے morality جو کہ مطلب ہم بعد میں اسے بھی بات کریں گے جب ہم یہ ساری اس کی summary وغیرہ ختم کر لیں گے تو morality یہ تین themes ہیں اس کے اندر چار characters ہیں میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں جن میں living character میں norma ہے Arthur Lewis ہے Mr. Stryward ہے یہ جو تین living character ہیں اور non living character کون سے the package plunder جس کے اوپر بات چل رہی ہے اور اس کی themes کے اندر کیا آتی ہے temptation مطلب greed فتنہ وغیرہ conflicts اور اس کے علاوہ morality آگے ہم بات کرتے ہیں اس short story کی summary کے اوپر summary کچھ اس طرح سے ہے کہ norma اور Arthur Lewis جو ہیں یہ دونوں job کرتے ہیں جب job سے واپس آتی ہیں norma دیکھتی ہے کہ دروازے کے ساتھ ایک پلندہ پڑا ہے package پڑا ہے جو کہ cube shaped ہے مقب شکل کا اور جس کو جو ہے ایک شفاف ٹیپ سے لپیتا گیا ہے تو وہ اس کو اٹھاتی ہے اور اس کو rotate کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے کنارے کے ساتھ ایک folded کیا ہوا page ہے paper ہے اور اس کو بھی scotch ٹیپ کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو وہ اس کو اتارتی ہے اس کو کھولتی ہے پڑتی ہے تو اس کے اوپر ایک ہاتھ سے لکھوی تحریر ہے پہلے تو ان کا نام لکھا ہوا ہے اور ایڈریس لکھا ہو ہے اور اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے مسٹر سٹریورڈ شام کو آٹھ بجے آپ سے ملنے آئے گا تو یہاں پر میں نے فیرازیل ورب کیا ہے کال آن اس کو میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ ورب کے ساتھ جب پری پوزیشن آجاتی ہے تو فیرازیل ورب بن جاتا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایکچول میننگ سے وہ ہٹ جاتا ہے جسے کال کا مطلب ہوتا ہے کال ملانا فون کال وغیرہ لیکن جب اس کے ساتھ پری پوزیشن آگیا جسے کال اپ آن یا کال آن تو اس کا میننگ پھر چینج ہو جاتا ہے اب یہاں پہ کال آن سمراد ہو ملنے آنا تو وہ لکھا ہوتا ہے بنانے کے لئے یہ اور وہ تو ایکزیکٹ ایٹ پی ایم دور نوک ہوتا ہے کچن سے نورمہ آواز دیتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں اسے جو کے آرثر جو ہے وہ لیونگ روم میں بیٹھا مطالعے میں مصروف ہے تو جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے نورمہ رات داری میں ایک شورٹ آئیٹر پرسن کھڑا ہے جو جیسے دروازہ کھلتے تو اپنی ہیٹ اتارتا ہے اور مسکراتا ہے نورمہ کی طرف دیکھتے ہوئے تو نورمہ اس کو پہچان جاتی ہے چونکہ آٹ بجی اس نے آنا تھا تو اپنا انٹروڈیوز کراتے ہو کہتے میسٹر سٹیوڈ آر یو میسٹر لیویز تو کہتے یس سو وہ کہتا ہے کہ کھنی 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 آسکتا ہوں کھنی آسکتا مات آسکتا 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 اتنی میں انکی جو بات چاہ رہی ہوتی ہے مستر سٹیوڈ سٹیوڈ جب وہ پلٹنے لگتی ہے واپس مرنے لگتی ہے تو مستر سٹیوڈ کہتا ہے یہ جو پلندہ ہے یہ چیز ہے یہ آپ کے لئے بہت فیدر من ثابت ہو سکتی ہے تو نورمہ جو ہے وہ واپس مرتی ہے وہ کہتی ہے منیٹر لی مالیاتی طور پر پیسے کے لیحاظ سے تو مسٹر سٹیوڈ مسکراتے وہ کہتے جی ہاں تو یہ جو لے جا ہوتا ہے مسٹر سٹیوڈ کا یہ نورمہ کو پسند نہیں آتا خیر تو اتنے میں مسٹر آتھر جو ہے وہ دیوان خانے سے آ جاتے وہ کہتے ہے کیا ہو رہے یہاں پہ تو مسٹر سٹیوڈ اپنے انٹریڈیوز کراتا وہ کہتے آئیس مطلب اس کو نورمہ بتا چکی ہوتی ہے کہ گھر میں جو ہے ایک پھلندہ آیا پہکے جایا اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا تو مسٹر سیورڈ کہتا ہے آتھر سے میں کام میں اندر آ سکتا ہوں تو آتھر بھی ویس ویس گی بٹ آ مسٹر آتھر جو ہے وہ ایک سسپنس میں ہے اور وہ کہتا ہے آئیو ترینگ سیل سم تینگ کہ تم کچھ بیچنے کی کوشش کر رہے ہو اور آئیو جوک تو کہتے نو خیر مسٹر سیورڈ دوبارہ سے پوچھتا ہے کہ میں کام ان تو آتھر جو ہے وہ نورمک کی طرف دیکھتے نورمک کہتے آپ کی مرضی تو مسٹر سیورڈ ہیزیٹیٹیڈ ٹون میں کہتا ہے تو پھر اندر چلے جاتے ہیں اور مسٹر سیورڈ جو ہے وہ جاتے ہی جس چیئر کے اوپر نورمک بیٹھا کرتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے اور باقی بیٹھ نکالتا ہے اس انویلپ کو نکال کے وہ میز کے اوپر رکھ دیتا ہے ان ان اس انویلپ دیر کی آف بٹن یونٹ اس انویلپ کے اندر لفافے کے اندر اس یونٹ کی جو میں نے جو ہنا آپ کو پہلے دیا تھا اپنے اندور سے اٹھا یا تھا اس کی چاوی ہے جانتے نہیں اور نہ کبھی جان پاؤ گئے وہ مر جائے گا اور اس کے ریٹرن میں آپ کو 50,000 ڈالر دیے جائیں گے 50,000 ڈالر اب یہ بات ہوتی ہے نورما کا کریکٹر ایک ایسا کریکٹر ہے جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں ایک ڈراما دیکھا تھا خلیل و رحمان کمر کا میرے پاس تم ہو تو اس میں جیسا کریکٹر میوش کا ہوتا ہے تو جب مسٹر سٹیورڈ بات کرتا ہے 50,000 ڈالر آپ کے لئے نام ہوگا اور ایک ایسے انسان کو ماریں گے جس کو آپ نہ جانتے ہیں نہ کبھی دیکھ ہے آپ نے نہ کبھی اس سے ملیں گے کچھ بھی اور آپ پہ تب نہیں چلے گا کون جو ہے نہ وہ مار گیا تو ایک گریڈ جو ہے پیدا ہوتا ہے in the mind of norma تو جب یہ سٹیورڈ بات کر لیتا ہے تو آخر کہتا ہے what are you talking about تم کس کے مطالق بات کر تو سٹیورڈ کہتا ہے میں تو پہلے سی وزاعت کر چکا ہوں تو آخر کہتا ہے میں you have the sense what are you talking about تمہیں بتائے تم کس کے بات کر رہے ہو اور یہ تینگ دیٹ وہ ریڈی فائیور پروزل کہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہاری سپیش کرش کے لئے ریڈی ہو جائیں گے تو آخر کہتا ہے آخر is کمپلیٹ جین وان آئیم جس تینگ تو آخر پوچھتا ہے کہ آپ کس کے نمین دے ہو کس مقصد کے لئے کام کر رہے ہو تو مجھے افسوس ہے میں معذرت کھا ہوں لیکن مجھے یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے آزاد نہیں ہے لیکن میں کوئی یقین دلاتا ہوں یہ جو آخر ہے is totally and completely genuine اور ایک international institution ہے اور international scope کی ہے یہ تو آخر کہتا ہے it would be better for you to go from here تمہار لے بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ آخر یقینا مجھے جانا چاہیے تو آخر کہتا ہے اپنا یہ پلنگ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ یہ جو بٹن یونٹ تم لے کر آئے ہو وہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ تو آخر لیویس پیکج اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے سو آخر سٹی ورد یہاں بھی بات کرتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس آخر کے اوپر ایک یا مزید دن سوچ نا چاہیے آخر کہتا no it would بیٹر فور یو تو گو فرم ہیر تو وہ چلا جاتا ہے اور دروازے کے پاس رکھ کہتا ہے آخر تو اپنا کار نکال کر دروازے کے پاس میز پڑی ہوتے اس پر رکھ دیتا ہے تو جب مسٹر سریورٹ چلا جاتا ہے تو آخر جو ہے وہ جاتا ہے اور اس کار کو دو کڑے میں پھاڑ کر میز پر پھینک دیتا ہے اور وہ طرح یہ بات ہے تو آخر کہتا مجھے کوئی نہیں پاتا اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہوں گا خیر اس طرح سے جو ہے میں سماریز کرتا چلوں سٹوری کو اس طرح سے جو ہے ایک دن گزر جاتا ہے جب شام ہوتی ہے تو جو ہے نور میں اسی کے اوپر دوبارہ سے بات کرتی ہے تو آخر سے یہی کہتا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کے اوپر بات نہ کریں خیر اگلے دن پر جاتے ہیں تو جب دونوں جوب کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو آخر باہر چلا جاتا ہے نور میں جب اس کے پیچھے جاری ہوتی تو اس کی نظر جو ہے اور کارڈ کے حال کارڈ کے ٹکڑوں پر پڑتی ہے اور وہ انہیں جلدی سے اٹھا کر جو اپنے پرس میں ڈال لیتی ہے اب جب وہ اپنے کافی کے بریک پر ہوتی ہے تو وہ کارڈ کے ٹکڑوں کو پرس نکالتی ہے اور انہیں ملاتی ہے ساتھ میں تو اوپر فری ہو جاتی ہے تو پھر کارڈ کو دوبارہ سے نکالتی ہے اور انہیں شفاف ٹیپ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور وہ اپنے دماغ کے اندر یہ سوچتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر لالت صفت آ چکی ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ سارا کچھ کیوں کہا رہی اور مسٹر مسٹر نورمہ جو ہیں وہ گھار آ چکے ہیں تو دوبارہ سے نورمہ پرسیوٹ کرنا چاہتی ہے اپنے ہسپنڈ کو دیت دی وڈ بی ریڈی فاد آفر تو کہتی ہے تم اس پلندے کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے وہ کہتی ہے کہ میبی سو پریکٹیکل جوک اور وہ ایسا جاننا چاہتے ہوں کہ جب لوگوں کو اس طرح کی آفر دی جاتی ہے تو ان کی کیا ویوز ہوتے ہیں کیا کمنٹس ہوتے ہیں تو آتھر کہتا ہے بلکل بہہودہ ہے یہ بات جو کچھ بھی ہے اور اچھا ہوگا کہ میں اس کے بار بات مزید نہ کروں تو نورمہ کہتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ نا چاہیے تو مسٹر آتھر کہتا ہے نو تو خیر آتھر غصے میں لیم آف کار دیتا ہے اور مسٹر نورمہ سوئی سوئی لیٹی ہوئی سوچ تھی ہے کہ 50 thousand ڈالر 50 ہزار ڈالر a very huge amount an amount that could make them richer ایک ایسی رقم ہے جو کہ انہیں امیر بنا سکتی ہے an amount that could change their life ان کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے they would have the chance to get nicer furniture nicer clothes nicer apartment اور اس طرح جو باتیں ہیں اس کے دماغ کے اندر چال رہی ہوتی ہیں خیر چلی جاتی اگلی صبح کے اوپر اور دوبارہ سے کلیش ہوتا ہے پہلے میں بات کروں گا کہ نورمہ جب آفیس میں ہوتی ہے تو وہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کارڈ کو نکالتی ہے مسٹر سٹیورڈ کا نمبر ملاتی ہے اور آگے سے آواز آتی ہے مسٹر سٹیورڈ مسکراتے بولتا ہے مسٹر سٹیورڈ تو کہتا ہے میں مسٹر سٹیورڈ ہوں مسٹر نورمہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ایک لعوز پر بھی یقین نہیں ہے ایک بات پر بھی یقین نہیں ہے تو سٹیورڈ کہتا ہے that's natural quite natural یہ بالکل ایک فطرتی بات ہے جب کسی انسان کو ایسی آفر دی جائے اور شرف ایک بڈن دبانہ ہو تو اس کے دماغ کے اندر اور ایک مطلب جو ایک کانٹرو ویرسیم مائنڈ ہوتا ہے اس کا دوغلہ دماغ بن جاتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے باتیں چلتی رہتی ہیں تو خیر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک جب وہ واپس آتی ہے تو پلندہ وہ آیا پڑا ہوتا ہے اس کے دروازے پہ تو وہ کہتی ہے نہیں اب میں اس کو نہیں اٹھانے والی خیر وہ اندر چلی جاتی ہے کھانا بناتے ہوئے تو وہ کھڑکی کے اوپر اس کو دیکھا ہی ہوتی ہے اور کیمبن میں رکھ دیتی ہے اب جب شام ہوتی ہے تو دوبارہ سے نارمہ اور آتھر لیویس کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے اور کافی ساری وہ ریزن دیتی ہے اس کو پرسیوٹ کرتی ہے کہ انہیں اس آفر کے لیے اگری ہو جانا چاہیے کہ کسی انسان کو مار نگ وہ صرف لوگوں کی دماغ کس طرح سے لوگ رییکشن دیں جب انہیں اس طرح کی پرپوزل دے دی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک قتل کرنا کسی ایسی انسان جس کو جانتے بھی نہیں ہیں یا دس ہزار میل دور ایک بڑھا کسان ہے چین میں جو مار جاتے تو قریب ایک بلوگ میں بچی کے بارے میں کیا خیال ہے ایسے مسوم انسانوں کی قتل کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو مار چاہے آپ پتہ چلے یا نہ چلے پھر بھی وہ مرڈر ہے اپنے خوان کو قائل کرتی رہتی ہے تو اس طرح کہتی رہتی ہے تو مسٹر آرثر کہتا ہے کیا یہ رقم ہے تو وہ نورما کہتی ہے وہ کہتی 50 thousand ڈالر آرثر پچاس ڈالر چانس ہے ایک موقع ہمارے لئے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن مسٹر آرثر بیچارہ لرس جاتا ہے کیونکہ وہ موریلیٹی پہ ہے پیسے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو نورما اس کو دیکھتی ہے کہ بیچارہ کام بڑا ہوتا خیر پیسے کی بات اور وہ خاتون ایسی بن چکی ہے جو کہ پیسے کے لئے سارے کچھ کرنے کو تیار بھی ہے تو خیر وقت گزرتا ہے اور وہ کیبنٹ سے اس پیکج کو نکالتی ہے پلندے کو نکالتی ہے اور اسے اپنے سامنے رکھتی ہے اس کو گھوڑ سے دیکھتی ہے وہ اس کے جو کیبنٹ ہوتا ہے اس کا جو بوٹم ہوتا ہے اس کو اتارتی ہے اور بٹن کو پریس کر دیتی ہے اب جب پریس کر چکی ہوتی ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چل رہو ہوتا کہ کیا ہو رہے سارا کچھ اس پیکج کے اندر نہ کوئی ٹانس میٹر ہے نہ کچھ بھی سمجھ نیاری کہ اسے جوڑا کیسے گیا تھا خیر وہ سارا کچھ اٹھا کے ردی کی ٹوکڑی میں ڈال دیتی ہے اور دوبارہ سے برجی خانے میں چلی جاتے اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون رنگ ہوتا ٹیلی فون گھنڈی بجتی ہے اور نورما جا کر اسے پک کرتی ریسیو کرتی ہے تو آگے سے آواز آتی ہے اور جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا جو ہزبنٹ ہے وہ پلیٹ فارم پہ تھا کہ ہجوم میں کسی نے اس کو دھکا دے دی اس کی دیت ہو گئی ہے جب یہ بات اس کے دماغ میں پڑتی ہے تو ایک سرد سی لہر اس کے پورے جس میں پھیل سی جاتی ہے اسے پتے نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ ہوش کے آلم میں ہے اور وہ جلدی سے جاتی ہے اس باسکٹ کے پاس جو پیکج پڑا تھا اس کو نکالتی ہے سمجھ نکوش کرتی ہے کہ اسے کیسے کٹ جاتی ہیں اسے پتہ تک نہیں چلتا تو اس ہالت میں جب اس شیئر سی سنگ گھنڈی بجتی ہے اور اس ٹائم کون ہوتا ہے تو نورما جو ہے اس پر جھپٹ پڑتی ہے وہ کہتی تم نے تو کہا تھا کہ کوئی ایسے انسان مرے گا جس کو میں جانتی تک نہیں ہوگی تو وہاں پہ مسٹر سٹیورڈ ایک ایسی بات کر جاتا ہے ایک ایسی بات جو پوری سٹوری کے اندر سسپنس پیدا کر جاتی ہے ریڈر کو سمجھ بھی نہیں آتے کہ مہترمہ کیا آپ جانتی تھی اپنے ہزمن کو کہ آپ کو واقعہ لگتا ہے کہ آپ اپنے خاند کو جانتی تھی اور یہاں پر سٹوری ختم ہو جاتی ہے تو یہ سٹوری تھی کچھ اس کی سمری تھی جو میں بیان کی ہے اور آگے ہم اس کے کچھ پوپنگ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور اس کے آخر میں میں پھر آپ کو یہ جو میں نے بات کی ہے اس کی مورل آنسر ہیں جو کہ مطلب پیپرز میں آ سکتے ہیں یا مطلب جو کہ کافی رائزنگ جو ہیں نا وہ سوال جواب ہیں ان کے اوپر میں بات کرتا ہوں تو پہلا سوال ہے ہمارے باس کہ مستر سٹیورڈ ٹون اینڈ ایٹی چوٹ سین نورمہ مطلب کہ وائی نورمہ کنسائیڈ ایڈ ٹون اینڈ ایٹی چوٹ آف میسٹر سٹیورڈ ایس ایس نورمہ کو کیوں لگتا ہے کہ میسٹر سٹیورڈ کو جو رویہ ہے وہ بہت ہی جاری ہانا ہے سو سو سی پہلے جو آنسر دی کوڈ بی ریزنی بل is دی مینٹ لی نورمہ is not ready for such kind of proposal but the effort offered is so monetarily پیشک جو ہے اتنی مالی آتی ہے کہ اس کے جو ایک اندر صفت ہے لالچ کی وہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نورمہ جو ہے سٹیورڈ کو یہ شوق قرآن چاہتی ہے that they are not ready for this proposal اور پھر اس کے بعد جب بات ہوتی ہے مسٹر سٹیورڈ اس سے کہتا ہے it could be valuable for you it could be a chance that could be profitable for you تو جو ہے اس طرح سے نورمہ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے the tone and attitude of سٹیورڈ is offensive آتھر ڈس اگریمنٹ with his wife کہ آتھر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایگریڈ کیوں نہیں ہوتا آتھر جو ہے ایک شریف انسان ہے he loved with human with humanity اور وہ consider کرتا ہے death killing anyone is still a murder کہ کسی کو مانا بھی کیا ہے قتل ہی ہے whether you know not چاہے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں and وہ جو ہے is not ready to put a button just for the sake of fifty thousand ڈالر پچاس ہزار ڈالر کے وہ وہ تبدیل تبدیل کر سکتے ہیں they can buy nice furniture nice clothes and an apartment on the island and they can visit to Europe about which they have been talking about کہ وہ Europe visit and in this way Norma tried to pursue her husband